اسلام علیکم ایورس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور مشکل سطور رکھے تہ دل سے دعا کرتا ہوں تو ایورس ماشاءاللہ سے ابھی آ چکا ہوں بلکل جالی لے کے آئے ہوں اور کونسی جالی لے کے آئے ہوں اور جالی لے کے چلتے ہیں چھت کے جانب سے جا کے ہم فکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں کاریلا کر دیتا ہوں اور ابھی جو ہے پانی کی بہتر بھی اٹھا لیے تھنڈی اور ساتھ ہی جالی یہ ہے جالی بھی اٹھاتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف بے رکھ جا موبائل یہ چالی اور ایک پہلے یہ گیٹ کھولیں گے اور پھر چلتے ہیں اوپر تو میں اوپر جا رہا تھا اور اوپر جانے سے پہلے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کبھو تر جائیں یہ بیٹھے ہیں سارے تو انشاءاللہ آج امید کہتے ہیں کہ اوپر پنجرہ فائنل کرتے ہیں اور پھر کبھو تر بھی اوپر لے چلتے ہیں جالی کا رول چھت پہ آ چکا ہے اور پنجرہ جائے یہاں پر ہے اب ہم اسے بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی جو ہے ہم جالی کھولتے ہیں جالی کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی جالی لے کے آئے ہیں تو یہاں پر یہ ایسے ہی ملی ہے اسے لگا ہوا ہے ٹیپ اس کی مدر سے ٹیپ جو ہم کارت لیتے ہیں یہ چالی ہے جو لے کے آئے ہیں گرین کلر کی اور اسے اب ہم فکس کریں گے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتھ ہی ہمیں کیسے چاہیے تو ایسے ہم ہاں پر فکس کر دیتے ہیں سائز لے کر ایٹی پیس کا ایک پیس کٹ لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے اس طرح بھی جالی جو ہے وہ مکمل پوری کر دیئے اور اس طرح جو ہے تھوڑا سا اوپر باقی ہے یہاں پر بھی ہم نے جالی لگا دیئے اب جو ہے اس کا دروازہ بناتے ہیں اور باقی جو ہے جالی لگاتے ہیں اس طرح اور جالی بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے بہت سادی ہے وہ یہاں پر پوری ہو جائے گی اور ہمارا کام مکمل ہو جائے گا یہاں کا تو ایورس ابھی بلکل شام ہو چکی ہے اور میں دروازہ بنا رہا تھا تو یہ دیکھیں دروازے کو جو ہے میں جالی لگا رہا تھا اور ابھی بلکل شام ہونے کو آ گئی ہے اور پنجرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا جالی بھی لے آیا تھا میں جالی وہ رکھی ہوئی ہے تو اسی کے چکر میں جو ہے دروازہ بنانے کے چکر میں اتنا ٹائم لگ گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جالی جو ہے وہ نہیں لگا دی ہے پوری جیسے کہ ابھی یہ بھی ہمارا پوریسن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس طرف جو ہے میں نے جالی لگا کر پورا کمپلیٹ کر دیا ہے تو صرف دروازہ باقی ہے دروازہ بھی الحمدللہ جو ہے آپ کے سامنے وہ دیکھیں تیار ہو رہا ہے تو ابھی میں لگا ہوا تھا تھوڑا اندھرے تک لگا رہتا ہوں تاکہ دروازہ فائنل ہو جائے اور کوشش یہ ہے میری کے اوپر کی چھت جو ہے اسے فائنل کر دوں یہی دو کام پہ میں کوشش کر رہا ہوں ابھی تک لگا ہوا ہوں میں اسی کام پہ اور دیکھتا ہوں تو ایورس الحمدللہ دروازہ جو ہے وہ بھی فٹ ہو چکا ہے بلکل فائنل ہو چکا ہے ویڈیو میں لیٹ چالوں کرنے پڑے گی تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں ایورس پنجرا جو ہے بلکل فائنل ہو چکا ہے اس کی چھت جو ہے وہ بھی میں نے بلکل جو ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری فائنل کر دیئے چھت بلکل فائنل ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے ایورس اس کا دروازہ فٹ ہو چکا ہے لیکن نہ اس کے قبضے میرے پاس ہیں تو میں جاتا ہوں انشاءاللہ کلن کے قبضے بھی لے کے آتا ہوں اور باقی جو ہے پنجرا پورا فائنل ہو چکا ہے اور مزید کل جو ہے ہم اس کے اندر کا جو ہے کام پتواس جس میں کبوتر بیٹھیں گے وہ کام ہم کل کریں گے تو ابھی بند کرتے ہیں کیونکہ ابھی اندھیرہ ہو چکا ہے بلکل رات ہو چکی ہے اور ابھی میں چھٹی کر رہا ہوں ایک سائٹ پر پنجرے کے اندر رکھ دیتا ہوں اور کار انشاءاللہ آ کر کام کریں گے اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں ہم بلیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو بھی اجازت دیں اللہ حافظ